ویلکم ٹو کیو این ایس ٹی وی میں ہوں آنسل مسکین اور ہم حاضر ہوئے ہیں آپ سبھی کے سامنے لے کر ایک ویک ریپورٹ دوستو یہ جو ہماری ابھی کی ویک ریپورٹ ہے یہ دو سکیمز سے جڑی ہیں ہم بات کر رہے ہیں ممکن سکیم اور تیجسوی سکیم کی ان دونوں سکیمز کی ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن کے لیے ایک میٹنگ کنڈکٹ کیے گئے یہ دسٹریکٹ لیول ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی جو دی سی سرینگر کے آفیس چیمبر میں ان کی چیئرمنشپ کے اندر یہ میٹنگ کنڈکٹ کی گئی تھی اس میٹنگ میں جنرل مانیجر ڈی آئی سی حمیدہ اکثر ڈیپیوٹی ڈیریکٹر ایمپلوئیمنٹ شیبہ انائیت ایل ڈی ایم عبد المجید اے آٹی او محمد عارف اور آفیسرز فرم جے کئی ای ڈی آئی ڈی آئی سی اور بھی باقی کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے جڑے کئی ایسے آفیسرز تھے جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی اس جو میٹنگ کا جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسیسمنٹ کرنا تھا ان دونوں سکیمز کا ایک ممکن سکیم کا ایک تیجس وینی سکیم کا ممکن سکیم جو بیسکلی ہے وہ ان ان ایمپلوئیڈ یوتھ کے لیے ہے جو اٹھارہ سے پینتیس سال کی عمر میں ہیں اور اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک سمال لائٹ موٹر ویکل خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ممکن سکیم کے انڈر کچھ لون کا پیسہ جو ہے وہ سانکشن کیا جاتا ہے جو ان کے جو اپنی انٹرپنیورشپ کے تحر جو اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کو سکسیسفولی کک سٹارٹ دینے میں ہیل کر سکتی ہے اور وہیں تیجس وینی سکیم ویمن اوریینٹیڈ سکیم ہے جس میں جو عورتیں ہیں جو اٹھارہ سے پینتیس سال کی بیچ کی عورتیں ہیں وہ اگر اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہیں جس میں انہوں نے کچھ ٹرینڈ پروفیشنز یا ایسے کچھ کاموں کا مینشن بھی کیا ہے جس کے بارے میں ہم کھر آگے بات کریں گے اگر وہ ان میں کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کو تیجس وینی سکیم کے انڈر کچھ لون کا پیسہ سانکشن کیا جائے گا جس سے وہ اپنا کام سکسیسفولی کک سٹارٹ کر سکیں گی تو اسی میٹنگ میں ممکن سکیم سے جڑے کچھ 77 ایسے کیسز تھے جو انیمپلوئیڈ الیجیبل بینیفیشریز کی کیسز تھے انہیں سامنے لائیا گیا انہیں ایسیس کیا گیا اور ان کی جو الیجیبیلیٹی ہے اس کرائیٹیریہ کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا اور اسیسمنٹ کے بعد جیسی نے ان سارے 77 کیسز کو اپروف کر دیا اور جو ممکن سکیم کے تحت جو ایک فائنانچل اسسٹنس پروائیٹ کی جائے گی اس کی جو total amount جو سامنے آئی ہے that is somewhat around 4.62 crores اور besides the incentives جو یہ scheme in livelihood کے earn کرنے میں ان کو provide کرے گی یہ دیکھا جائے تو یہ ایک طریقے سے ایک self-sufficient یا self-efficient بنانے کے اور آگے قدم بڑھا رہی ہے موسٹی آج کل جو لوگ ہیں یا youngsters ہیں جب وہ پڑھ لکھ کر آگے جاتے ہیں تو بھی strive for jobs نوکریوں کے لیے آگے جاتے ہیں mainly سرکاری نوپیاں پر آج ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم employment generation through jobs کی بات کریں تو وہ اتنی successful نہیں ہو رہی ہیں اتنی job creations نہیں ہو رہی ہیں job opportunities اتنی نہیں ہیں تو اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے business کے لیے self entrepreneurship کا جو ایک environment ہے اس کو create کرنے کے لیے generate کرنے کے لیے اس طرح کی schemes کو سرکار نے آگے کیا ہے جن کے مدد سے جو یوا ہیں وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور اسی ساری باتوں کو نظر میں رکھا گیا اس meeting کے دوران وہیں اسی کے جیسے تیجسوینی scheme کی اگر بات کریں تو اس meeting میں 56 ایسے cases discuss کیے گئے تیجسوینی scheme کے under تاکہ انہیں approval مل سکے اور ان سارے cases کو approve کر دیا گیا ہے اور اگر ان cases کی بات کریں تو bank سے 2.38 crores کا financial assistance جو ہے وہ sanction کیا جائے گا دیکھا جائے تو اس طرح کی جو schemes ہیں جن کے cases کو sanction کرنے کے لیے یہ meeting conduct کی گئی تھی ان cases کو جو ہے ایک examine کرنے کے لیے جو meeting conduct کی گئی تھی یہ schemes کافی حد تک کئی یواوں کے لیے ایک مدد کے طور پر سامنے آئے گا اور جس طرح سے ہم نے تیجسوینی scheme کی بات کی تھی جہاں یہ 18 سے 35 سال کی جو ایک women force ہے population ہے ان کی مدد کے لیے سامنے آتا ہے through financial assistance اس میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ criteria's ہیں جن کے کام آپ لے سکتے ہیں جن کے basis پہ آپ کا جو case ہے وہ sanction ہونے کی potential میں یا اس criteria میں fit ہوگا تو ہم جن کی بات کر رہے تھے وہ اس activities میں کیا کیا include ہوتا ہے جیسے کی beauty parlor یا salon کو شروع کرنا boutique یا tailoring shop کو شروع کرنا fitness center یا yoga center کو شروع کرنا canteen restaurant, crutch یا cyber cafe یا اسی طرح کے کوئی جو profitable businesses ہیں ان کو اگر کوئی ایک عورت شروع کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کام کو شروع کرنے کے لیے with full knowledge information and with full plan وہ اپنا case تیار کر کے ان schemes کے under اپنا جو ہے loan sanction کروا سکتی ہے اور اپنا کام اپنے بلبوتے پر شروع کر سکتی ہے تو دوستو دیکھا جائے تو جیسے ہم نے کہا jobs creation کا انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ ان schemes کی مدد سے اپنا کام شروع کریں اور دس اور لوگوں کے لیے job opportunities create کریں تو میرے کیال سے اس سے جو جمہو کشمیر کی بڑھتی ہوئی unemployment ہے ان کی درے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آنے والے سمیہ میں کم ہوتی دکھائی دے سکتی ہیں تو اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی schemes کا فائدہ لینے کے لیے کس طرح سے لوگ سامنے آتے ہیں اور یہ schemes کس طرح سے ground reality پر یا اگر ہم ground کی بات کریں تو surface پر کس طرح سے مددگار ثابت ہوتی ہے اور کتنی دیر میں مددگار ثابت ہوتی ہیں تو اسی بات کے ساتھ ہماری اس quick report میں صرف اتنا ہی ہم پھر حاضر ہوں گے آپ سب ہی کے سامنے کسی اور report کے ساتھ تب تک کے لیے باقی خبروں کے لیے stay tuned to qns tv bye bye